، جو ہمارا پرک کرتے ہیں دائمیاسی ہم دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے نامالی ہم نے اس کئی فارم میں جو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہنم اور ڈسکاس کریں گے تھرمو کیمسٹری میں وہ ہمارے پاس کیا ہوگی جی ہیٹ کی فارم میں ہم اس کو لیں گے کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ایک بیسکلی ہم نے اگر اس طرح کا راؤنڈ بوٹم فلاسک لے لیا ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس کوئی بھی کیمیکل ری ایکشن ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ہے ہمارا جس کے اندر کیمیکل ری ایکشن ہم کر رہے ہیں اور اس کے باہر جو ہمارے پاس سارا یہ موجود ہے چاہے وہ کوئی کمرہ ہو کوئی اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ فلاسک ہو کوئی اور اس طرح کا ہم نے چیمبر لیا وہ ہو اس کو ہم سراؤنڈنگ کہتے ہیں سسٹم اور سراؤنڈنگ کے درمیان جو ہے ہمارے پاس ایک باؤنڈری ہوتی ہے ٹھیک ہے جو یہ ہمیں نظر آ رہی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اس سسٹم سے اگر یہ ہمارے پاس کیمیکل ری ایکشن اس طرح کا ہے کہ یہ ہیٹ باہر نکال کے دیتا ہے ٹھیک ہے یہ سسٹم سے سراؤنڈنگ کی طرف ہیٹ جو ہے وہ دے رہا ہے کچھ ری ایکشن اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ سسٹم سے ہیٹ باہر نکال کے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان طرح کی ری ایکشن کو ہم کیا کہتے ہیں جی ایکزو تھرمک ٹھیک ہے میں ایکزو تھرمک یہاں پر لکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے ایکزو تھرمک یہ ہمارے پاس ایکزو تھرمک ری ایکشن ہوتے ہیں اور کچھ اس طرح کی ہوتے ہیں کہ کیمیکل ریکشنز ہمارے پاس ان کو ہیٹ ریکوائر ہوتی ہے تو سراؤنڈنگ سے ہیٹ جو ہے وہ سسٹم کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور ان طرح کی ریکشنز کو ہم کیا کہتے ہیں جی انڈو تھرمک یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے انڈو تھرمک یعنی کہ اندر جا رہی ہے ہیٹ اور اس کیس میں ہمارے پاس باہر نکل رہی تھی تو یہ ہم نے دیکھا کہ ہیٹ کی ہی حبتیں بارڈ ڈسکس کر لیے یہاں پر ہیٹ باہر نکل رہی تھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس انرجی ہے بیسکلی اور کیا فوم ہے انرجی کی ہیٹ ہے اور یہاں پر ہیٹ اندر جا رہی تھی اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے پاس بانڈ بریک ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کے لیے انرجی ہمیں ریکوائر ہوتی ہم اس کو انرجی دیتے ہیں ظاہر ہے ہمارے پاس اگر اے اور اس طرح سے اس کے ساتھ ایک بی ہیٹ ہے تو اس کے بانڈ کو توڑنے کے لیے ہمیں ہیٹ دینا پڑ رہی ہے اب اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک پروسس ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بانڈ بن رہا ہوتا ہے تو اس میں ہیٹ باہر نکلتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس بانڈ بریک ہو رہا ہے یہ کیا ہے انڈو تھرمک ہے ایک طرح کا اس کے لیے صرف میں انڈو لکھ رہی ہوں ٹھیک ہے بریکٹ میں یہ ہم یاد رہے کہ انڈو تھرمک سے ہم نے ریلیٹ کیا ہے اور یہاں پر جب ہیٹ باہر نکل رہی ہے تو اس کو میں ایکزو لکھ دیتی ہوں ایکزو تھرمک ہے جبکہ ہمارے پاس اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم نوملی جتنے بھی ریاکشن لیتے ہیں ہم اس میں دو چیزیں رسکس کرتے ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی ریاکٹنٹ سائیڈ ہوتی ہے اور ایک پروڈکٹ سائیڈ ہوتی ہے تو ریاکٹنٹس جو ہوتے ہیں وہ کیا بناتے ہیں پروڈکٹس بناتے ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ان کے ریاکٹنٹس کے جب بانڈ ٹوٹتے ہیں اور پھر پروڈکٹ کے بانڈ بنتے ہیں تو جنرلی ہم یہی observe کرتے ہیں یعنی کہ نمبر ون کیس اور نمبر ٹو کیس ہی observe کرتے ہیں لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ ان کے اوورال پلس مائنس کرنے سے ان کی ویلیوز کرنے سے یعنی کہ ان کا سم لینے سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اوورال کوئی بھی ریاکشن یہ جس طرح ہمارے پاس ریاکشن زی ہے یا اس کو ہم ریاکشن چلیں لیبل کر دیتے ہیں یہ ریاکشن ایکس ہے ٹھیک ہے ریاکشن ہمارے پاس کوئی بھی کیمیکل ریاکشن ہو رہا ہے ریاکشن ایکس میں نے اس کو کہہ دیا اب یہ ریاکشن ایکس ہمارے پاس انڈو ہوگا یا ایکزو ہوگا یہ ہمارے پاس کس طرح سے بتاتا ہے کہ جب ہم اس کی ان دونوں ویلیوز کو یعنی کہ بانڈ بریکیج آف رییکٹنٹس جو رییکٹنٹ اپنے اپنے بانڈ کو توڑ رہے ہیں اور ہیٹ ان میں شامل ہو رہی ہے یعنی کہ سراؤنڈنگ سے سسٹم کے اندر ہیٹ جا رہی ہے ٹھیک ہے اور بعد میں ہمارے پاس پرادکٹس میں بانڈ بند رہے ہیں تو ہیٹ سراؤنڈنگ کی طرف آ رہی ہے ان دونوں کے ویلیوز جتنی جتنی ہمارے پاس آتی ہیں ان دونوں کا پلس مائنس کر کے اوورال ہم سم لیتے ہیں یعنی کہ انڈو اور اگزو تھرمک دونوں رییکشن جو ہمارے پاس ہو رہے ہیں یعنی کہ بانڈ بریکیج اور بانڈ میکنگ ان دونوں کا اوورال ہم کیا لیتے ہیں پلس مائنس ہم فیکٹر کریں گے پلس کرتے ہیں ان کا اوورال ہم کیا لیتے ہیں دونوں کا سم لیتے ہیں ٹھیک ہے اوورال جب ہم اس کی سم لیتے ہیں تو تب ہم رییکشن کو کہہ سکتے ہیں کہ اوورال ہمارے پاس وہ endothermic reaction ہے یا وہ exothermic reaction ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم generally اس میں کیا بار discuss کر رہے ہیں کہ وہی heat changes جو اس کے reaction کے دوران میں آ رہی ہیں ایک chemical reaction کو proceed کرنے کے لیے chemical reaction ہونے کے لیے جتنی بھی energies کا change آ رہا ہے یا heat کا change آ رہا ہے اس کو ہی ہم thermo chemistry میں discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ system کے اندر ہمارے پاس سارا کا سارا جو ہے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے اب یا تو system ہمارے پاس energy surrounding سے absorb کر لیتا ہے endothermic reaction دے دیتا ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ heat نکال دیتا ہے اپنے اندر سے اس surrounding کو system کے اندر سے heat surrounding کی طرف آ جاتی ہے تو overall اگر وہ ہمارے پاس زیادہ factor ہو تو ہم اس reaction کو کہتے ہیں جی وہ exothermic ہے ٹھیک ہے تو اس basis پہ ہم جو heat of reaction کو basically calculate کرتے ہیں اور اس سے ہم کیا determine کرتے ہیں heat of reaction کے بارے میں جو ہمارا concern ہوتا ہے جو ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اسی کو ہم کیا کہتے ہیں thرموں کے مستری ٹھیک ہے تو اس طرح سے ایک chemical reaction کے دوران heat یا تو absorb ہو یا پھر ہمارے پاس overall باہر نکل رہی ہے اس heat کا جتنا بھی ہمارے پاس change آ رہا ہے ایک chemical reaction کے دوران تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں heat of reaction کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس different chemical changes آ رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں energy جو ہے وہ exchange ہوتی رہتی ہے system سے surrounding اور اس طرح سے surrounding سے system کی طرف تو اسی basis پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی reaction exothermic ہے یا endothermic ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم بہت سارو reactions کو پڑھتے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں number of جو ہے وہ اس میں ہم اس میں جو ہے وہ examples لے سکتے ہیں تو basically ہمارے پاس یہ ہی تھا introduction to chemistry کے energy in the form of heat کو ہم discuss کریں گے جو ہمارے پاس bond break ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لئے energy required ہوتی ہے وہ endothermic reaction ہوتا ہے اور جو نئے bond بند رہے ہوتے ہیں between two atoms یا different atoms اس میں energy release ہوتی ہے in the form of heat اور اس کو exothermic reaction کہتے ہیں کسی بھی ہمارے پاس chemical reaction کو کرنے کے لئے ہمارے پاس reactants کا ہونا ضروری ہے جو مل کے ہمارے پاس products بناتے ہیں یا پھر reactants جو ہیں وہ products کو ہمارے پاس rate کر کے دیتے ہیں اب reaction ہم کس basis پہ endothermic اور exothermic overall کہتے ہیں جب ہم ان کے اس والے one اور two جو ہم نے reaction بتائے کہ bond breaking of reactants ہوتا ہے bond making of products ہوگا تو ان دونوں کو ہم overall sum کر کے دیکھتے ہیں ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا effect زیادہ آرہا تو اس basis پہ ہم کسی بھی reaction کو endothermic یا exothermic overall کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے introduction to thermochemistry